تلال کو اگر سزا ہو سکتی تو انہیں دالت میں تو عمران خان کو کیوں نہیں ہو سکتی تعلق ہے جو اصل بمبا ہے برائی کا اس کی طرف تو بات کرنے کی شاید ہم میں جرت نہیں ہے قصوروار جج نہیں ہے قصوروار ریاست ہے ہم سب ہیں آپ کی جج سے یہ کہیں کہ آؤ ثابت کرو کہ تمہیں فون آیا تھا یا تمہاری چیمبر میں آکے کسی نے تمہیں دھمکی دیتی وہ کیسے ثابت کر سکتا ہے ہم جانتے ہیں دھمکیاں کیسے دی جاتی ہیں بڑا کوئی نہیں ہے کوئی کسی کے باپ کا پاکستان نہیں ہے اب بات وہی ہوگی جو آپ کے لیے ہوگی وہ میرے لیے ہوگی وہ اطلاع کے لیے ہوگی تو آپ نے کہا ون ویلنگ کریں گے اور آپ نے کہا کہ جی یہ شراتیں کریں گے خواتین کے ساتھ بہر آپ پی او ہمارے بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین دشتہ روز اگزت نے جو خط لکھا اس پر حقوبت کی طرف سے صف کر نے عمل آیا لیکن آپ بھوت رہے ہیں ندیم ملک نے نور لگی تلال چودی سے اس کی وجہ پوچھی تو تلال چودی نے جو جواب دیا اس پر پہر طریقے اصاب کے پرستر سلمان اکرم راجہ نے تلال چودی کون لائف شو میں ایسا بیزت کیا کہ تلال چودی موش فاتا ہوا لگ رہا ہے آئیں پہلے ان سب کی گزنتے ہیں پھر اس پر تحصیل سے بات کرتے ہیں آج آپ نے بھی پریس کانفرنس کی اور ایک دفعہ آپ نواز شریف کو ڈیفینڈ کرتے کرتے ان ججوں کے ہاتھوں سزا بھی پا چکے ہیں کافی ظلمانہ فیل تھا میرا خیال میں ہاتھ ہولا رکھنا چاہیے پروٹیکل ورکرز کے اوپر وہ اتنی سکتی نہیں ہونی چاہیے لیکن آپ بھوگت چکے ہیں آج آپ نے دوبارہ پریس کانفرنس کی کیوں سب میرا تو ایک ہی ازارش ہے یہ جو خاتفالا معاملہ ہے یہ اب پورے پاکستان میں زیرے بحث ہے میں بھی ایک سیاسی آدمی ہوں جب میں اپنے علاقہ جڑا مالا میں لوگوں کے پاس غمی خوشی پہ جاتا ہوں ڈسکشنز ہوتی ہیں کسی کا قتل کا مقدمہ ہے اسے دس سال ہو گئے ہیں کسی کا زمین کا مقدمہ ہے اسے پتیس سال ہو گئے ہیں کسی کا وہاں میرا مطلب قبضہ ہوا ہوا ہے وہ واقظار نہیں اور اسٹیک کی وجہ سے لوگ ہم سے پوچھتے ہیں کہ ہم کس کو خط لکھیں یعنی ہم کس سے انصاف مانگیں اور آپ کو پتا ہے کہ اگر کوئی ایسا بندہ خط لکھتے ہیں تو اچھے تو ان عدالت کا نوٹس آجاتا ہے آپ ڈریکٹ خط بھی نہیں لکھ سکتے معاملہ یہ ہے کہ اس کے بعد ایک خط لکھا گیا جو کہ زلعی عدلیہ ادھر اسلام آباد میں نیچے سیول اور سیکشن جج سہبان کی طرف سے ہائی کورڈ کے چیف چیسٹس کو اس میں دیکھیں زیادہ تر لوگ کنیکٹڈ تو ہیں وہاں سیول عدالتوں سے سیکشن کے عدالتوں سے وہ کہہ رہے ہیں جج سہبان کہ پرموشنز ٹھیک نہیں ہو رہی اپوائنٹمنٹس جو ہیں وہ بائسٹ ہیں جانبوج کے جج لگائے جاتے ہیں ان سے فیصلے کروائے جاتے ہیں خاص قسم کے وکلہ ہیں جن کو رکھ کر یہ چیزیں کی جاتی ہیں مجھے یہ بتائیے میرا تو سب سے پہلے تو وہ خط ٹیک اپ ہونا چاہیے جہاں عام آدمی کے کیسز لگے ہوئے ہیں اور دوسری دیکھیں نا معاملہ یہ تو یہاں پر تو بہت کم کیس آتے ہیں ہائی کورٹ میں اور دوسری بات میری ایک بڑا سادہ دیکھیں خاتل لکھوں تو میں لکھوں آپ لکھیں بے باس آدمی لکھیں لیکن جو جس کے پاس یہ اختیار ہے کہ وہ وزیر آزم پاکستان کو گھنٹوں میں تاہیاد ناہل کر سکتا ہے بڑی پاورفل وہ کسی کو نوٹس کیوں نہیں کر سکتا بھی کسی نے اگر جرد کی ہے کہ وہ انفلوینس کر رہا ہے وہ آپ بھری عدالت میں اس کو کٹیرے ملے ہیں ویسے جا جلائے بھری عدالت والی کام تھا انہوں نے ججوں نے پہلے اسلامباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کو لکھا جسٹس آمیر فاروق نے اس پہ ایکٹ نہیں کیا وہ بیٹھے رہے ہیں ایک سال اس کے بعد انہوں نے سپریم کورٹ کو بخاطر لکھا گزارش ہونا ہے اپنی عدالت میں انہیں بلا لیں ان کے پاس اختیار ہے اور میرا سوال ہے اگر آپ کہتے ہیں جی آپ پہ ایک سال سے دو سال سے دباؤ ہوئے اس کا مطلب آپ نے جو فیصلے کی ہیں کوئی پتہ نہیں کسی کے دباؤ میں کی ہیں دیکھیں جیسے شوکت عزیز صدیقی آپ ان کا کیس اچھے سے واقع ہے جنرل فیض کے اوپر انہوں نے بڑا کھل کے بیان دیا تھا کہ انہوں نے کہا کہ ہماری دو سال کی میند زیادہ نہیں کرنی سزا دینی ہے نواز کو اور اس کو مریم کو اندر کرنا ہے آپ اس کیس کے لیے پبلیکلی آواز اٹھاتے رہے ہیں اور صحیح آواز اٹھاتے رہے ہیں ابھی وہی شکایت دوسرے جاج کر رہے ہیں میری گزارش ہے نا میں تو سیدھا بات کر رہا ہوں تلال کو اگر سزا ہو سکتی تو انہیں دالت میں تو عمران خان کو کیوں نہیں ہو سکتی میری معافی اس لیے نہیں ہے کیونکہ میں نون لیگ سے نواز شریف سے تھا ان کی معافی ہے یہاں پر اعتصاب دالت میں پیش ہوئے خان صاحب اس کے درو دیوار اکھاڑ کے رکھ دئیے کسی نے پوچھا یہ تو نہ کرے ایک جیسا ترازو پکڑ لیں اگر ہم سارے اچھے نہیں ہیں ہمیں نکال دیں لیکن ایک جیسا سلمان نکم راجہ صاحب سے پوچھتے راجہ صاحب آج پی ٹی آئی کی طرف سے بھی آواز آئی لیکن آپ کی آواز تھی جسٹس بابر ستار کے حق میں آپ کی جماعت کی اور آپ کی آواز تھی جسٹس آمر فاروق کے خلاف اور آپ کی آواز تھی جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف تو کیا سیاسی جماعتوں نے اپنی اپنی پسند کے جج کے لیے آواز اٹھانی ہے اور جو جج پسند نہیں ہے اس کو ٹارگٹ کرنا ہے یہ مرضی اور منشاہ ہے یا کیا ہے یہ سیاست کیا ہے نہیں ایسے تو بالکل نہیں ہونا چاہیے دیکھیں لیکن بظاہر یہ نظر آ رہا ہے کہ سیاست حاوی ہو رہی ہے جو بیانیاں میرے دونوں دوستوں نے پیش کیا اس پہ اگر آپ غور کریں یہ کیا بیانیاں ہے پورے عدالتی نظام پہ آپ نے کہا کہ یہ نظامی سب غلط ہے کسی آج کے جج کی نہیں آپ پیچھے چلے گئے آپ نے کہا ماضی میں یہ ہوتا رہا سٹیل مل میں یہ ہوا بھٹو کیس میں یہ ہوا فلاں میں یہ ہوا ہم تو ایک سو اکتالیس میں نمبر پہ ہیں ان تمام چیزوں کا جو تعلق ہے جو اصل منبعہ ہے برائی کا اس کی طرف تو بات کرنے کی شاید ہمیں جرت نہیں ہے دیکھیں اصل منبعہ کیا ہے وجہ کیا ہے ہمارے عدالتی نظام کی بدھالی کی ایک تو یہ ہے کہ دنیا میں لوگ نمبر دیا کرتے ہیں کہ ایک لاپ کی آبادی پر کتنے جج مقرر ہیں پاکستان کا نمبر سب سے نیچے کہیں آتا ہے کہ ہم خرچنے کوئی نہیں تیار اپنے لائنڈ آرڈر جسٹس کے نظام پر پھر آپ کی تعلیم کا نظام کیا ہے جہاں سے لوگ جج بھرتی ہوتے ہیں پھر اس سے بڑھ کر ان کے اوپر کیا دباؤ ہوتا ہے کیا ان کو ترغیب دی جاتی ہے کہاں ان کو دھمکی ملتی ہے تو یہ تمام چیزیں جو ہیں مل کر آپ کے عدالتی نظام کو بناتی ہیں جو وہ ہے آج اور اس میں یقیناً روح کو کچل دیا جاتا ہے انصاف کے حصول میں سالہ سال لگتے ہیں دیوانی مقدمات میں بھی اور اب تو فوجداری مقدمات میں بھی تو اس بارے میں تو کوئی کلام نہیں کہ ہمارا عدالتی نظام جو ہے ہماری ریاست کی جو ترجیحات ہیں ان میں بہت نیچے ہیں قصوروار جج نہیں ہیں قصوروار ریاست ہے ہم سب ہیں آپ دیکھئے کہ ہم کیا خرچ کرتے ہیں ہمارا تعلیمی نظام کیا ہے ہمارے لاو کالجز کا نظام کیا ہے اور اس کے بعد آپ جج بھرتی کتنے کرتے ہیں اور پھر ان کو کس دباؤ میں رکھتے ہیں تو ایک تو یہ بات ہے یہ بیانیاں تو ہم سب کر سکتے ہیں اس کا کوئی تعلق نہیں ہے جو آج ہو رہا ہے اس سے آج یہ ہو رہا ہے میری نظر میں کہ ایک توانائی پیدا ہوئی ہے ہماری عدلیہ میں بہت عرصے کے بعد اور عدلیہ نے کسی حد تک یہ فیصلہ کیا ہے کہ ہم پہ جو دباؤ ڈالا جاتے ہیں یہ صرف چھے جج ساہبان اسلامباد ہائی کورٹ کے نہیں ہیں تمام ہائی کورٹس نے جب مراسلے بھیجے ہیں سپریم کورٹ کو اس میں یہ کہہ دیا ہے کہ عدلیہ پر بدستور ایک دباؤ کی کیفیت رہتی ہے اور وہ کل بھی تھی اور وہ آج بھی ہے ایسا نہیں ہے کہ وہ ختم ہو گئی ہے وہ کیفیت اور عدلیہ کو ایک طرح سے ایک دھمکی کے تحت رکھا جاتا ہے اب اس کا کیا علاج ہے ہر جج فردن فردن کھڑا ہو کر نوٹس دینا شروع کرتے دیکھیں تمام شہر نے پہنے ہوئے ہیں دستانی اگر آپ کسی جج سے یہ کہیں کہ آؤ ثابت کرو کہ تمہیں فون آیا تھا یا تمہارے چمبر میں آکے کسی نے تمہیں دھمکی دی تھی وہ کیسے ثابت کر سکتا ہے ہم جانتے ہیں دھمکیاں کیسے دی جاتی ہیں کیا کیا جاتا ہے یہ ایسی چیزیں ہیں جن کو ثابت کرنا ناممکن ہے لیکن یہ حقیقت ہیں اور یہ موجود ہیں ہمارے اردگرد تو جب جج یہ کہتے ہیں مل کر ایک بڑی تعداد میں کہ ہمارے نظام کو ہمیں آزاد کرانے کی ضرورت ہے دباؤ سے دھمکی سے اور جو ادارے ہیں جن کی طرف اشارہ کیا جاتا ہے تو ایک مقالمے کی ضرورت ہے سپریم جنرشل کاؤنسل کو اس لیے انہوں نے خط لکھا کہ وہ سب سے بڑا ہمارا ادارہ ہے عدالتی نظام میں کہ وہ ایک لائے عمل وضا کریں اور اس کے بعد اگر سپریم کورٹ چاہے تو ان کا مفیار ہے اس کو استعمال کریں سوال یہ ہے کہ جسے سامر فاروق کو اور قاضی فائزی صاحب کو آپ نشانہ بنا لیں اور باقیوں کو نون لیگ والے اور باقی ان کے اتحادی نشانہ بنا لیں تو پھر تو ہمیں دلیل کوئی نہیں چاہیے اور کس کی تنقید کسی ٹھوس بنیاد پر قائم ہے آپ کے بقول قاضی فائزی صاحب اور عامر فاروق کو نشانہ بنانے کی وجوہات کیا ہیں آپ بتا سکتے ہیں دیکھیں میں ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا لیکن چیدہ چیدہ باتیں تو ہمارے سامنے ہیں جس طرح بلے کا نشان چینہ گیا دیکھیں آپ عام طور پر جب سپریم کورٹ میں کوئی اپیل دائر کرتے ہیں تو بڑی غنیمت کی بات ہوتی ہے کہ وہ دو ہفتوں میں لگ جائے آپ چھے بجے دائر شدہ ایک اپیل کو اگلے دن نوم بجے لے کر اس کا بیس گھنٹوں میں فیصلہ کر دیتی ہیں جبکہ پشاور ہائی کورٹ کا ایک فیصلہ موجود تھا عام حالات میں اس اپیل کو دو تین ہفتے لگنا ہی نہیں جائیے تھا اس کے بعد جب آپ اپیل کا فیصلہ کرتے ہیں تو اس میں جو دلائل دیے جاتی ہیں اور جس قسم کا ایک رویہ اپنایا جاتا ہے اس سے ایک تشویش پیدا ہوئی ہے بلکل ایک ایسی بات تھی جس پہ تشویش کا ہونا بنتا ہے موڈر صاحب عمران خان کا جو آج کا فیصلہ ہے 190 ملین پاؤنڈ والے کیس میں القادر والے کیس میں عدد والا معاملہ بھی ان کا چل میں ہے اس سے زیادہ بھی حدہ کیس نہیں ہو سکتا تو عمران خان کی زمانت ہوگی باہر نکلیں گے دیکھیں جیل بھی وہ لوگ ہی دیتے ہیں عدادت میں جو بیٹھے ہیں بیل بھی وہی لوگ دیتے ہیں کب وہ زین دے دیتے ہیں کب وہ بیل دے دیتے ہیں کسی کا کچھ پتہ نہیں ہوتا تو اگر آپ اس سے قانونی اور دنائی طور پر گوچھیں گے تو مجھے ابھی نکلتے میں نظر نہیں آرہے آپ کو نہیں نظر آرہے مجھے نظر نہیں آرہے کیوں ٹھیک ہے مکر کیسیز کا فیصلہ تیزیز ہو بھی نہیں سکتا ابھی چلے ہیں وہ تو جو عدد کا کیسی ہے تو یہ تھرٹ لاز نے آئیت کی گھٹیا کیسی ہے ٹھیک ہے پرابلم میں وہی کہنا ہوں مجھے صاحب جو آپ اور میں سلمان کرماجر صاحب جو بات کرنا چاہ رہے ہیں وہ سمجھ نہیں رہا ہمارا براؤڈر ایشو یہ کہ آپ کی انوارمنٹ نکاہ میں بھی آگئی ہے مطبع ایک آدمی وارت کا نکاہ نہیں ہے وہ پبلنگ دیا کہتے ہیں نکاہ ہے اس کو بھی کور دیا ہے اسلام نے لیکن یہاں نکاہ ہے ایک پرانا شوہر جو فیصلے لیتا رہا بے شرم آدمی جو فائدے لیتا رہا اس کی گفہائی پر آپ نے اُڑا دیا پھر آپ نے موٹر سائیکل غریبوں کو دینے کی بات کی تو آپ نے کہا ون ویلنگ کریں گے اور آپ نے کہا کہ جی یہ شراتیں کریں گے خواتین کے ساتھ آپ پیو ہو ہمارے who are you if you know everything then you take the charge who are you پرسو پنجاب میں ایک بچی کا کی ڈیتھ ہو گئی ریپ کے بعد اس کو تانگ دیا ہے وڈیروں نے وڈیوز ہیں پھڑک دیا ہے ریپ کے بعد چیک کر رہے ہیں جانور کی طرح مار دی یہ لڑکی ججوں کی بیویوں نے تشدد کیا ہے بچیوں کے ہاتھ پیر توڑ دیئے ہیں کوئی بھولنے والا نہیں اس ملک کے اندر سوال کرتے ہیں تو آپ کہتے ہیں کونسپرسی ہے اس کے پیچھے کون نے ہم ججوں سے دی پوچھیں پاکستان سے بڑا کوئی نہیں ہے کوئی کسی کے باپ کا پاکستان نہیں ہے اب بات وہی ہوگی جو آپ کے لیے ہوگی وہ میری لیے ہوگی وہ تلال کے لیے ہوگی تلال صاحب کالی مران کی پیشی ہوگی ویڈیو لنک پر دیکھیں ایک تو جو میں نے سینئر وقلہ سے بات کی ہے تو وہ کہتے ہیں جی کہ درخواست گزار کا اس طرح تو کسی کو پریولیج نہیں ملی ہزاروں لاکھوں لوگ درخواست دیتے ہیں ان کے وقلہ دوسرے آتے ہیں یا ریٹن آرگومنٹس آتے ہیں یعنی یہ ایک تو میرا خال پھر یہ پھر ہر کوئی مانگے گا اب وہاں پر کوئی دہشت گرد ہے وہ کل کوئی ریٹ کر دیا کرے گا لائیو یہاں پر پورے دنیا میں بیٹھا ہوگا اور وہ جو مزیق ہے آپ کے حال میں ایک دہشت گرد کو اور ایک فارمر پرائم منسٹر کو یہ کی طرح دیکھنا تھے دیکھیں گزارے سے یہ ہے اب اس آرڈ میں کہ کوئی فارمر پرائم منسٹر ہے اس کے لیے توشہ خانہ کی بھی مافی ہے میرے لیے نہیں ہے اس کے لیے توہینے دالت کی بھی مافی ہے میرے لیے نہیں ہے آپ کہیں جی کیونکہ وہ فارمر پرائم منسٹر ہے وہ ہینڈسم ہے تو اس کو لیے اور چیز ہوگی اور میرے لیے اور بادہ کے لیے اور چیز ہوگی راجہ صاحب آپ بتائیے میں حاصلی طور پر یہ پرائم منسٹرز کے اوپر جو پابندیاں لگتی ہیں نا آوٹ آف ایور ہونے کے بعد میں اس کا مخالف ہوں نوازریف پہ بھی مخالف تھا ابھی بھی مخالف ہوں آپ کیا کہتے ہیں کیا ہوگا کل تریقہ کر کل ویڈیو لنک لائیو جائے گا یا پابندی لگے گی دیکھیں یہ تو سپریم کورٹ نے تیع کر دیا کہ وہ خود بحث کر سکتے ہیں اپنے مقدمے میں اب ویڈیو لنک کو لائیو نہ کرنا ایک معمول سے ہٹ کر بات ہوگی کیونکہ ابھی تک تو سپریم کورٹ کی کاروائی بینچ ون کی جو آئینی نوائیت کے مقدمات ہیں ان میں لائیو چلائی گئی ہے اب ان کے لیے کیا کوئی تفریق کی جائے گی پھر ایک ایسی بات ہوگی جس پہ سوال اٹھیں گے پوچھا جائے گا کہ تفریق کیوں کی جا رہی ہے دیکھیں جو بڑا مسئلہ ہے نا وہ یہی ہے کہ تفریق نہیں ہونی چاہیے کسی کو برے طریقے سے ماتوب بھی نہیں کرنا چاہیے کسی دباؤ کے تحت لیکن کسی دباؤ کے تحت کسی کو وری بھی نہیں کرنا چاہیے جس طرح ہم نے دیکھا تھوک کے حساب سے ایک دور میں کنکشنز ہوئی لوگوں کو مجرم کہا گیا اگلے دور میں ایف آئی اے اور نیب نے آ کے کہا جی کوئی مقدمہ ہی نہیں بنتا ہمارے پاس تو کچھ ہے ہی نہیں مقصود چپڑاسی صاحب کے جو پدرہ عرب روپے اکاؤنٹ میں ہیں پتہ نہیں کہاں سے آئے وہ ہوں گے جدی پشتی امیر ہم مقدمہ چلانا ہی نہیں چاہتے تو جس طرح مقدمے ختم کیے گئے وہ بھی اتنا ہی قابل تشویش ہے اور قابل مضمت ہے جیسے مقدمے قائم کیے گئے تھے ایک اور دور میں اور آج بھی کیے جا رہے ہیں آج بھی جو ٹرائل ہوتی ہے جو ہم نے صحیح ہے جیل کے اندر ناظرین آپ نے تینوں میں مانو کی گفتگو سنی سلمان اکم راجہ نے بلکل ٹھیک کہا کہ عمران خان کی ویڈیو لنک میں پیشی کو لائیو دکھایا جانا چاہیے کیونکہ اس سے پہلے سپریم کورٹ کی تمام ہیرنگ لائیو دکھائی جاتی رہی اس لیے عمران خان کو بھی لائیو دکھایا جانا چاہیے جس کی مخالفت کرتے ہوئے قلال چودری نے مقف اختیار کیا کہ اس طرح تو ہر دہشتگرد کہے گا کہ مجھے بھی لائیو دکھایا جائے مجھے بھی ویڈیو لنک کے ذریعے پیش کیا جائے اس پر ندیم ملک نے زبردست بات کی اور کہا کہ عمران خان اس ملک کے سابق بزیر آزم ہے کچھ تو فرق کریں ججو کے خط لکھنے کے حوالے سے جب ندیم ملک نے قلال چودری سے کہا کہ آپ اس کی اتنی مخالفت کیوں کر رہے ہیں کہ ایک ہی دن میں آپ نے تین تین پریس کانفرنس کی صرف اس لیے کہ آپ عدالتوں پر پریشر ڈال رہے ہیں تاں کہ وہ عمران خان کے جو کیس ہیں ان میں ان کے حاق میں کوئی فیصلہ نہ دیں اس پر بیریسٹر سلمان اکرم راجہ نے کہا کہ اگر ہماری عدالتیں اس کرپ نظام کے خلاف کھڑی ہوئی گئی ہیں تو تمام سیاسی جماعتوں کو چاہیے کہ وہ مل کر ان کا ساتھ دیں تاں کہ آئندہ کے لیے عدالتوں میں مداخلت جو ہو رہی ہے اس کو روکا جائے مگر حکومت تو اس کے بلکل ہی براخت چل رہی ہے اور ایک دن میں تین تین پریس کانفرنس کر کے اس کی مخالفت کر رہے ہیں نظرین آپ کا آج کی اس گفتگو کے بارے میں کیا کہنا ہے آپ اپنی رائے سے ہمیں ضرور اگاہ کریں نیکس ویڈیو تک مجھے دیں اجازت اللہ حافظ موسیقی 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 موسیقی